سو فرنس یہاں پہ میں آپ کو سارے ٹول بتا رہا ہوں کہ ایک نورمل ٹیکنیشن کے پاس کیا کیا ٹول ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک مایکروسکوپ آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ چیپ لیول کا کام کرتے ہیں انٹرنل سرکٹ لیول کا آئی سی لیول کا تو آپ کے پاس مایکروسکوپ ہونا بہت ضروری ہے یہ ایک ٹی ٹول کا آئیرن ہے فرنس ای اے سڈی جو ہے الیکٹرو اسٹیٹیک ڈسٹارج جسے کہتے ہیں فرنس یہ ایک ای اے سڈی آئیرن ہے اور اس میں سامنے سے بٹس یہ چینج ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی دو سیکنڈ کے اندر گرم ہو جاتا ہے یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو بیس کے آر چار سو کے اسپرز یہاں پہ ہیٹنگ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ہمیں سیٹ کر سکتے ہیں ہیٹ اور یہ بہت ہی جلدی ایک سیکنڈ گندر گرم ہو جاتا ہے جیسے آپ یہاں پہ بتانا چاہوں گا یہ دیکھئے امیڈیٹلی گرم ہو جاتا ہے اور اگر آپ اسے رکھ دیں گے تو آٹومیٹکلی یہ کول ہو جائے گا اور ایک آپ کو مائکرو چمپرنگ کے لیے ایک چھوٹا سا بارک سائلنٹ چاہیے اور اسے سمجھے تاکہ آپ اگر آپ اس طرح کا ایسی آئے تو آپ اسے ریپیر کر سکیں اس کے علاوہ فرنس آپ کے پاس یہ بی جے اسٹینسل ہونا بہت ضروری ہے یہ ایم ایم سیوں کے اسٹینسل ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک یونیورسل اسٹینسل آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ پاور اور کافی سارے سی پیو اس کے اندر ریبول کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک یونیورسل اسٹینسل ہے اور یہ آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہیں دو سو ڈھائیسو کے آس پاس بہت اچھی کولیٹی کی اگر لینا ہے تو جی ایس ایم سورسز ریلیف یا پھر آمول کر کے ایک آتی ہیں اس کی آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس میڈیا ٹیک کے سی پیو والے کچھ اسٹینسل ہے اور سامسنگ کے اسٹینسل ہے کولکم کے اسٹینسل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جائن آکس وغیرہ جو سی پیو ہوتے ہیں ریم کے لئے اور یہ دیکھئے نائنڈ جو ہوتے ہیں آئی فون میں یہ آئی فون کے ہارڈ ڈس کو ریول کرنے کے لئے اسٹینسل ہے اس طرح کا ایک پورا سیٹ آتا ہے چار سے پانچ ہزار کا جو کہ آپ کو دکاندار سے لے سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا ایک پی سی بھی ہولڈر ریفرنس جس میں ہم آئی سی اگر ہارڈ گلو والا آئی سی کو کلین کرنا ہے تو اب اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ویٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں آپ ہارڈ گلو کلین کر سکتے ہیں اور یہ ایک اور ٹائپ کا میکینک کا ایک اسٹینسل میکینک کا ایک پی سی بھی ہولڈر ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آئی سی کلین کرنے کے لئے آپشن دیا گیا ہے اور یہ جلے گا نہیں آپ کو ہیٹ اگر آپ کرنے پر بھی یہ کافی ہیٹ ویٹ ہوتا ہے اس کا کیونکہ گلو کٹ کرتے ہیں بلیک پیسٹڈ تو ایسے میں یہ ہلتے نہیں یہ دونوں اچھے کوالیٹی کے ہیں آپ سو دو سو روپے والے لیں گے تو وہ بیکار ہو جائیں گے آپ کے اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک لے اور لائف تھوڑا سا لانگ چلا ہے اس کو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کٹر ہے بہت ہی اچھا کٹر ایک دم شارک ہوتا ہے بہت ہی ایزیلی یہ کٹ کر دیتا ہے شیلڈ کو بھی یہ کٹ کر دیتا ہے تو اس طرح کا آپ کو ایک کٹر آپ کے پاس رکھنا پڑے گا اور کافی سارے ٹائپ کیٹ کٹر ساتے ہیں ایک آٹ کٹر میں یہاں پہ آپ کو بجانا چاہوں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹر ہے شیلڈ بغیرہ نکالنے کے لیے یا کچھ آپ کو ڈیسولنگ وائر کٹ کرنا ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ملٹی میٹر ہے سنشائن کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ فلوک کا ملٹی میٹر رکھ سکتے ہیں یا سنشائن کے کافی سارے موڈلز آتے ہیں اگر آپ چاہے تو ایک ملٹی میٹر رکھ لیجئے اور یہ ایک ریلیف کا پیسٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ٹیوب ٹائپ میں آتا ہے جتنا آپ یوز کریں گے اتنا ہی یہ نکلے گا اور اس میں ڈسٹ بھی نہیں جائے گا جیسے پہلے ہم باکسز لیتے تھے اس میں ہمارا رانگا بغیرہ گر جاتا تھا تو یہاں پہ فرنس یہ ٹیوب لے سکتے ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور یہ ایک ہوتر گین ہے کوئک کا 857 DW Plus جو کہ بہت اچھی قوالیٹی کا ہے اوریجنل لے آپ یہ اس میں آپ کو اوپر ڈسپلے دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تھنر کا بوٹل بھی آپ کو اس طرح کا رکھنا ہوگا اگر آپ کو تھنر زیادہ ویسٹ نہیں کرنا ہے تو یہ ڈیسولڈرنگ وائر ہے گوڈ ویک کا آتا ہے 2.0 mm کا یہ بہت اچھی قوالیٹی کا ہوتا ہے pcb کلین کرنے کے لیے یا ic کے بال کلین کرنے کے لیے اس میں 1.5 mm کا بھی آتا ہے وہ بلکل نہ لے آپ ایک دم ویسٹ قوالیٹی کا ہوتا ہے تھرڈ کلاس اور یہ دیر سو کے آس پاس ملتا ہے یہ ایک طرح کا برش ہے جو کہ آپ کو ڈبل ڈیک کر وغیرہ cpu کو کلین کرنا ہے یا رائم کے بال کلین کرنا ہے وہاں پہ آپ کو اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک نورمل سا برش ہے جو کہ آپ کو pcb کلین کرنے کے لیے ہوگا اس ویڈیو میں سارے ٹولز بتا رہا ہوں ہیں ایک نیا سیٹ اپ کے لیے یہ مائکرو جمپر کرنے کے لیے ایک باریک سوائر آتا ہے 0.02 mm اس طرح سے تو آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ پی پی ڈی پیسٹ اس میں آپ کو میکانک ریلیف اور بہت سارے کیٹی کے انٹی کے اس طرح کے کافی سارے پیسٹ آتے ہیں جس میں آپ کو دو طرح کے ہوتے ہیں 138 ایک آتا ہے 183 ایک آتا ہے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہ نورمل جمپر ہے نورمل جمپر وائر آپ کو رکھنا پڑے گا کہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے کے بیٹس ہے جو کہ ہم گلو کلین کرنے کیلئے یا آئی سی اٹھانے کیلئے یوز کرتے ہیں اس طرح کے چھوٹے سی بلیڈ ہوتے ہیں اور یہ پر سیٹ آتا ہے اگر آپ چاہے تو لے سکتے ہیں اگر آپ کو رکھنا ہو تو اس کے علاوہ آپ آپ کو بتانا چاہوں گا سنشائن کا ایمپیر میٹر اس کے میٹر اس پر لکھا ہوتا ہے تو یہ بہت کمال کی چیز ہے آپ کو ڈیڈ سیٹ بنانے میں کافی مدد کرتا ہے اور اگر آپ کے پاس چارجر رہی ہے تو اس میں چھے پورٹس ہوتے ہیں جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایمپیر لے رہا ہے تو یہ ایک 4000 ایمی ایس کی بیٹری ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک ایمپیر سے زیادہ یہ لیتا ہے 3000 اس طرح کی ایمپیر سی بیٹری ہوتی ہیں تو ایک ایمپیر سے تھوڑا کم بھی لیتا ہے یہ ایمپیر بیٹری کی چارج ہے اس کے حساب سے شو کرتا ہے تو یہاں پہ فرنس کوراٹ کا ڈی سی ماشین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو رکھنا بہت ضروری ہے شوٹنگ فائنڈ آٹ کرنے کے سیکنڈری لائن چیک کرنا ہے کچھ 1.2 1.8 لائن ایسا اس طرح سے آپ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا آپ شن ہے میرے پاس یہاں میکانک بوٹ کیبل ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی فون دونوں کے لیے کافی سارے یہاں پہ نیچھے بیٹری کو لگا کے آن کرنے کی لیے یوز کیا جاتا ہے اس طرح کے ٹپ تو آئی ایو آئی 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 ایک بہت اچھی کمپنی ہوتی ہیں جس کے پروڈ بہت اچھے ہوتے ہیں تو کافی سارے ہینڈ سیٹ کو آپ اس سے آن کر سکتے ہیں ساتھ آئی فون کے بہت سارے آپ شن دیئے گئے ہیں تو یہ ایک ٹول آپ رکھنا بہت جو کم سے کم اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اس طرح کا سکرائب ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریپیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کمنٹ ضرور کریں اور کس ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو کلیننگ کے لئے کٹرس آتے ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ہینڈل کے ساتھ یہ پہ آپ دیکھ بہت کام میں آتا ہے یہ بین ٹویزر ہے جسے کرو ٹویزر بھی بولتے اور ایک سٹیٹ ٹویزر آتا ہے اس طرح کا آپ یہ دو ٹویزر سے ہمارا کام ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ دونوں ٹویزر ہے بس کافی دو ٹویزر اس کے آبا فرنس آپ کے پاس جو بلیڈ ہوتے ہیں جو کٹر کرنے کے لئے کیا چاہیے تو اس طرح کے کٹر آتے ہیں اس کے اوپر ایک سپریٹ ویڈیو میں نے بنایا اس کے بعد وہ ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلو کٹ کرنے کے لئے کٹر سے بلیڈ ہے اور پی پی ڈی اپلائر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کلاس میں دی جائے گی ہمارے پاس جب آپ کورس کرنے آئیں گے تو اس کے علاوہ آپ کو سارے ٹولز ہم دلائیں گے بہت بیسٹ پرائز میں اور گا اگر آپ اچھے لیول کے ٹیگنیشن بننا چاہتے ہیں سارے آپ کلاس میں فری دی جائے گے سارے میں آپ کلاس کرنے کے لئے جلدی سے فون اڑھائیے اپنی سیڈ بکر آئیے پرائکٹیکل کلاس کرنے کے لئے دوستو کیونکہ ہمارے سکیل بہت ضروری ہے ساتھی ساتھ سرکٹ کی نولیج ہونا بہت ضروری ہے اور سیکشن وائز آپ پڑھا جائے گا تو فین جیس آپ دیکھ سکتے ہیں سکیمیٹک ڈائیگرام ہو ساپ ویڈیو ہمارے چینل پر دلیں سب کچھ یہی چیز کروائیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر ساری چیز پریکٹیکل کرنے ملے گی یہ ویڈیو اچھا لگ دوستو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے کمنٹ کرنا نہ بھولیں آپ سب سب سکرائب کر لیجی ہمارے چینل کو thank you very much